پربیس مسیح کے نام میں میرا آپ سب کو جہم سکھی آج میں بات کروں گے ایک بھوشوانی کے بارے میں جو دینیل کی کتاب میں لکھی گئی آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے بھی ہوئیں گے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان باتوں کو نہیں جانتے لیکن کیونکہ یہ میرا ایک پارٹ ہے بائبل خداوند کا کلام ہے اس لئے میں اسے ریکارڈ کر رہی ہوں میں اسے ایکچلی بہت سالوں سے ریکارڈ کرنا چاہ رہی تھی بہت سارے پروبلمز کے وجہ سے میں اسے ریکارڈ نہیں کر سکی لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے یہ جو پروفیسی ہے یہ دینیل نے کی تھی خداوند نے اسے بتایا تھا آنے والے ٹائم کے بارے میں تو دینیل نے اسے پروفیسائی کیا اور جیسے جیسے اس نے بولا تھا ویسا ویسا ہی ہوا آپ کو پتہ ہے ہسٹورین یا آرکھئولوجسٹ وہ اپنے پروفیشن کے طور پر کام کرتے ہیں انہوں نے جو فائنڈ کیا وہ انہوں نے ہسٹورین میں لکھ دیا لیکن جب بائیول سکولرز نے اس بات کو سٹڈی کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا ہے جیسا دینیل کے کتاب میں لکھا گیا جسے دینیل نے پروفیسائی کیا تھا اور جو کہ خداوند نے اسے بہات کی تھی وہ خداوند کا ایک نبی تھا تو میں اس پروفیسی کے بارے میں بات کروں گی جو یسو کے آنے سے پہلے بہت سالوں سال پہلے لکھی گئی بائیول کے اندر دینیل کی کتاب میں اکارڈنگ تو دیس بک جویش قوم جو خداوند کے لوگ تھے بیبیلون میں سلیوز تھے بیبیلون کا کھنگ سماٹ اور رچ بادشاہ تھا اس نے کس طرح سے جویش کے اوپر اٹیک کیا اور ان کو اپنی گلامی میں لے گیا اور ان کا سارا ٹریجر بھی اپنی کنٹری میں لے گیا اور جویش قوم ان کی گلامی میں رہ رہے تھے اور ان کے بیچ میں جو دینیل نام کا آدمی تھا خدا نے اسے چنہ ہوا تھا اور اس کے پاس بہت سی وزٹم تھی کیونکہ خدا نے اسے وزٹم کے ساتھ اکل کے ساتھ بھرا ہوا تھا اور اسے ڈریم انٹرپریٹ کرنے کا گفت دیا ہوا تھا خدا نے دینیل کو بہت یوز کیا ہوا اور اس کی وجہ سے اس کو بہت شانے اسے بہت بڑی پوزیشن پر رکھا تو اس طرح سے خدا نے دینیل کو گلامی میں سے نکال کے ایک بڑی پوزیشن میں ایک اس جگہ میں ایک پرائے دیش میں جہاں پہ وہ ایزے گلام کی طور پر رہ رہا تھا لیکن خدا نے اس کو بڑی پوزیشن پر رکھا اس میں ہم یہ سیکھتے ہیں چاہے دنیا کی لات کیسے بھی کیوں نہ ہو لیکن خداوند کے لوگوں کو یہ چیزیں افیکٹ نہیں کرتی کیونکہ خداوند ان کی ٹیک کیر کرتا ہے واپس اپنے ٹاپک کے بارے میں بات کروں گی اس پروفیسی کے بارے میں پڑھوں گی ڈینیل کتاب سے پڑھوں گی دو باپ اس کی پہلی آیت اپنی راجہ کی دوسرے وش میں نبوک دنیسر نے ایسا سوپن دیکھا جس سے اس کا من بہت ہی ویاککل ہو گیا اور اس کو نیند نہ آئی دوسرا تب راجہ نے آگیا دی جوتشی، تنتری، دونے اور کستی بلائی جائیں کیونکہ راجہ کو اس کا سوپن بتائیں اس لیے وہ آئیں اور راجہ کے سامنے حاضر ہوئیں تب راجہ نے ان سے کہا کہ میں نے ایک سپنا دیکھا ہے اور میرا من ویاککل ہے کہ سوپن کو کیسے سمجھوں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ راجہ کو ایک ایسا سپنا آیا کہ جس سے اس کا دل جو تھا وہ بہت پریشان تھا اور اس نے بہت ساری لوگوں کو بلائیا جو تنتری تھے جب پندت تھے جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سپنا بتاؤ لیکن راجہ نے کیا بتایا ہم دیکھیں گے پانچ آئیت میں راجہ نے کستیوں کو اتر دیا کہ میں یہ آگیا دے چکا کہ یدی تم فلس میں سپنے کو نہ بتاؤگے تو تم ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤگے اور تمہارے گھر فکوا دیے جائیں گے یہاں پہ راجہ نے ایک شرط رکھی کہ تم سب مجھے صرف سپنے کا مطلب نہیں بتاؤگے بلکہ سپنا بھی بتاؤگے کیا مجھے سپنا آیا ہے تو پورے بیبلون دیش کے اندر یہ اناؤنس کر دیا گیا کہ جو کوئی اس کا سپنا بتائے گا وہ سے بڑا بھاری انعام دے گا تو اس طرح سے بہت لوگوں نے ٹرائے کی اور انہوں نے بادشاہ سے بولا کہ دھرتی کے اندر آپ کو کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو آپ کا سپنا بھی بتائے اور اس کا مطلب بتائے ان کا مطلب تھا کہ آپ کو سپنا بتانا پڑے گا پھر ہی آپ کو مطلب بتا چلے گا جب آپ پورے باپ کو پڑھتے آپ کو یہاں پہ یہ پتا چلے گا کہ کوئی بھی اس کا مطلب نہیں بتا سکا لیکن فائنلی جو دینیل تھا جو خداون کا خادم تھا نبی تھا وہ سامنے آتا ہے اور وہ اس کا سپنا بھی بتاتا ہے اور اس کا مطلب بھی بتاتا ہے اس سے پہلے دینیل آتا ہے راجہ نے حکم دے دیا تھا سب پندیتوں کو مارنے کے لئے کیونکہ کوئی بھی اس کا مطلب نہیں بتا سکا اور ان کے ساتھ دینیل کو بھی ڈھونڈ رہے تھے مارنے کے لئے لیکن دینیل نے ان کو بتایا کہ وہ اس کا مطلب بتا سکتا ہے دینیل خداون کے پاس جاتا ہے اور اسے دعا کرتا ہے درشن میں خداون اسے سپنا بھی بتاتا ہے اور اس کا مطلب بھی بتاتا ہے اگر آپ پڑھے دو باپ چوبیس آئید میں کہ دینیل آریوک کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ پندیتوں کو ناشنا کر مجھے راجہ کے سامنے لے چل اور میں راجہ کے سپنے کا مطلب بھی بتاؤں گا اور سپنا بھی جب دینیل راجہ کے سامنے جاتا ہے تو وہ اس کو اس کا ڈریم بتاتا ہے پڑھوں گی ورس 31 ہے راجہ جب تو دیکھ رہا تھا تب ایک بڑی مورتی دیکھ پڑی اور وہیں مورتی جو تیرے سامنے کھڑی تھی وہیں لمبی چوڑی تھی اس کی چمک انپم تھی اور اس کا روپ بھیانگ کر تھا اس مورتی کا سر تو چوکے سونے کا تھا اس کی چھاتی اور بجائیں چاندی کی اور اس کا پیٹ اور جانگیں پتل کی اور اس کی ٹانگیں لوہی کی اور اس کے پاؤں کچھ تو لوہی کے اور کچھ مٹی کے تھے پھر دیکھتے ہی دیکھتے تُو نے کیا دیکھا کہ ایک پتھر نے بینہ کسی کے کھو دے آپ ہی آپ اڑ کر اس مورتی کے پاؤں پر لگ کر جو لوہی اور مٹی کے تھے ان کو چور چور کر ڈالا تب لوہاں مٹی پتل چاندی اور سونا بھی سب چور چور ہو گئے اور دھوپ کال کے کھلیانوں کے بھوسے کے سمان ہوا سے ایسے اڑ گئے کہ ان کا کہیں پتہ نہ رہا اور وہیں پتھر جو مورتی پر لگا تھا وہیں بڑا پہاڑ بند کر ساری پرتی میں فیل گیا یہ وہ سپنا جو راجہ کو آیا تھا دینیل نے راجہ کو بتایا اور آگے اس کا مطلب بتاتا ہے اور راجہ کو کہتا ہے کہ راجہ تجھے خدا نے بہت ساری برکت دی ہوئی ہے بہت سارا سنمان شکتی مہمان سامر دی ہوئی ہے تیرے ونش میں ہے جیو جنتو اکاش کے پکشی اور تجھ کو ان سب کا دکاری ٹھہرایا اور یہ سونے کا سر تو ہی ہے اگر 39 آئیت میں پڑے تو وہاں بھی لکھا ہے تیرے بعد ایک راجہ اور ادھیا ہوگا جو تجھ سے چھوٹا ہوگا پھر ایک اور تیسرا پتل کا سار راجہ ہوگا جس میں ساری پرتوی آ جائے گی اگر 40 آئیت میں پڑے وہ بتاتا ہے چوتھا راجہ کے بارے میں جو مجبوت ہوگا لوہے کے سمان جیسے لوہا بہت مجبوت ہوتا ہے جیسے لوہے کے ساتھ ساری چیزیں کچھلی جاتی ہے اسی طرح سے چوتھے راجہ سے سب کچھ چور چور ہو کر پس جائے گا آپ ڈیٹیل میں اپنی بائبل میں پڑھ لیں میں شارٹ کٹ سے آپ کو بتا رہی ہوں 41 میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے مورتی کے پاؤں اور انگلیاں جو کچھ تو کمہار کی مٹی سے بنی ہے اور کچھ لوہے کی بنی ہے اس کا مطلب چوتھا راجہ بٹا ہوا ہوگا ڈوائیڈڈ ہوگا تو بھی اس راجہ کے اندر فرمنیس ہوگی آئرن جیسی لوہی کی طرح مجبوت بھی ہوگا کیونکہ کلے کے ساتھ آئرن مکس تھا اگر 42 میں پڑھیں لکھا ہے جیسے پاؤں کی انگلیاں جو لوہی کی ہیں کچھ تو اور کچھ کلے کی ہیں یہ راجہ کچھ تو مجبوت ہوگا اور کچھ نربل ہوگا ویک ہوگا کمزور ہوگا 44 ان راجہوں کے دنوں میں سورک کا پرمیش ایک ایسا راجہ ادھیا کرے گا جو انانت کال تک نہ ٹوٹے گا اور ناویں کسی دوسری جاتی کے ہاتھ میں کیا جائے گا ونویں ان سب راجیوں کو چور چور کرے گا ان کا انت کا ڈالے گا سدہ ستھیرن رہے گا 45 میں جیسا تو نے دیکھا کہ پتھر کسی کے ہاتھ کے بین کھودے پہاڑ میں سے اکھڑا اور اس نے لوہی پتل مٹی چاندی اور سونے کو چور چور کیا اسی ریتی مہار پرمیش راجہ کو بتایا ہے کہ اس کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے نہ سوپن میں اور نہ اس کے فل میں سے کچھ سندے ہے یہاں جو بائبل میں لکھا ہے اس کے مطابق راجہ نے ایک ڈریم دیکھا ایک ایمیج دیکھی ایک سٹیچو کا ڈریم دیکھا جس کا ہیڈ فائن گولڈ کا تھا جس کی چیسٹ اور آرمز سلور کی تھی چاندی کی تھی جس کا میڈل پارٹ اور تھائز براؤنز کی بنی تھی مطلب پتل کی اور ٹانگیں لوہی کی بنی تھی اور اس کے پاؤں مطلب فیٹ آئرن اور کلے کے بنی تھی بادشاہ نے جو ایمیج دیکھا وہ چار الگ لگ مٹیریل کی بنی تھی مطلب وہ چار لگ لگ راجیہ کو درساتی تھی چار راجیہ کے بعد وہ ڈوائیڈڈ کینڈم کی بات کرتا ہے کیا یہ سب راجیہ آئے تو یہ پرافیسی جیزس کے آنے سے بہت سالوں سال پہلے لکھی گی دنیا کے راجیہ کے بارے میں کیا یہ پرافیسی پوری ہو گئی ہے یا پھر ایک ایسی ڈریم ہے تو اس کا پروف ہمیں بائیبل میں سے اور ورلڈ ہسٹری میں سے ملتا ہے پیویلون ایمپائر 606 بیسی سے لے کے 538 بیسی تک رہا جس کا ذکر ڈینیل دو باب ورس 32 ڈو 38 میں ملتا ہے اس کے بعد ایک اور راجیہ آیا تھا میٹو پھرشیا جسے میٹو پھرشیا ایمپائر بھی بولا جاتا ہے جو 538 بیسی سے لے کے 331 بیسی تک رہا تیسرا راجہ گریس تھا جسے گریشن ایمپائر بھی بولا جاتا ہے جو 331 سے لے کے 168 بیسی تک رہا آپ نے سنا ہوگا ایلکزینڈر دا گریٹ he was a king of the ancient greek پھر ایک چوتھا راجیہ رومان ایمپائر جو 168 بیسی سے لے کے 476 ایڈی تک رہا چوتھا راجہ آئرن کی طرح سٹرانگ تھا لوہی کی طرح مجبورت تھا سو اکارڈنگ ٹو ڈینیل پرافیسی بیبیلون ختم ہو جائے گا تو ویسا ہی ہوا اور پھر میٹو پرشین کر آ جائے ہو وہ بھی ختم ہو گیا اس کے بعد گریس آیا انہوں نے آلموسٹ پورے ورلڈ کو ڈومینیٹ کیا اور بہت ساری بیٹلز کی یہ ہسٹریہ میں بتاتی ہے یہ پیتل کی طرح مجبورت تو تھا لیکن آئرن سے زیادہ نہیں تھا لوہے سے زیادہ مجبورت نہیں تھا جیسا کہ پروفیسی میں ہم نے پڑھا پیتل کے بعد لوہے کا پارٹ آیا مطلب وہ اس سے بھی زیادہ مجبورت ہوگا تو لوہے کی طرح مجبورت کینگڈم تھا رومان امپائر جس نے اس کے اوپر بھی اوورکام کر لیا رومانز نے آلموسٹ پورے ورلڈ کو ڈومینیٹ کیا اور پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ لمبے سمیے تک رول کیا مور دن فائیو ہنڈرڈ ایئرز انہوں نے رول کیا رومانز نے چھوٹے چھوٹے کینگڈمز کو ہرا کر انہیں ختم کر دیا اور ایک بڑا کینگڈم کھڑا کر لیا اور اس طرح سے وہ بہت مضبوط پاورفل بیگ ایمپائر بن گیا جو کی مورتی کے اندر لوہے والے پارٹ کو درساتی ہے مطلب اس کی طاقت کو اس کی سٹرینٹھ کو نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی ان کا ذکر آتا ہے اس ٹائم میں ان کا رول تھا جب پروییسم سی پیدا ہوئے بائیبل بھی اس کو ٹیسٹیفائی کرتی ہے کیونکہ ڈینیل کی بک سکھ سینچری میں لکھی گئی سکھ سو سکھ بی سی میں لیکن نیو ٹیسٹیمنٹ جیزس کے بعد فیفٹی اینڈ ہنڈڈ ایٹی کے دوران لکھا گیا نیو ٹیسٹیمنٹ کے رائٹرز یہ بتاتے ہیں رومن ایمپائر کے بارے میں یہ بھی ایک پروف ہے رومن ایمپائر نے دنیا پہ رول کیا تھا اور وہ ایک سسٹ کرتا تھا اور دوسرا ورلڈ ہسٹریے میں یہ بتاتی ہے پھر دینیل نے بتایا لوہے کی دو ٹانگوں کے بارے میں جو کی ڈوائیڈڈ فارم میں ہے وہ رومن ایمپائر کے ایسٹ اور ویسٹ ریجن کو درساتی ہے پھر دینیل اینڈ میں بتاتا ہے پاؤں اور انگلیوں کے بارے میں جو مٹی کی اور لوہے کی بنی ہوئی تھی سو کارڈنگ ٹو سم سکالرز فیٹ اینڈ فنگرز جو لوہے اور مٹی کی بنی ہیں وہ درساتی ہے پیپل روم جس میں کچھ راجعہ بہت طاقتوار ہے اور کچھ کمزور ہے کچھ سکالرز کا کہنا ہے کہ یہ پرافیسی جو اینڈ والی پارٹ ہے وہ پوری ہو گئی ہے لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ اب بھی یہ پرافیسی چل رہی ہے اور اب پوری ہونے والی ہے جیسا کہ آپ نے سنا آگا وان ورلڈ گوورمنٹ کے بارے میں تو کارڈنگ ٹو سکالرز وان ورلڈ گوورمنٹ انہیں ٹیک آور کرے گی ایکچلی اس کی بھی بہت بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی کہ یہ جو پرافیسی جو ٹینیل نے کی تھی ہزاروں سال پہلے کی تھی اور کس طرح سے وہ وان بائی وان پوری ہوتی گئی جس کا ریکڈ ملے گا آپ کو ورلڈ ہسٹری کے اندر اور ہسٹورین نے سے پروف کیا ہے اور اس کے بہت سارے پروف آپ کو ملے گی پرانی پرانی کتابوں کے اندر اور اوڑڈ مینسکرپٹس کے مطابق جو لکھے گئے سیکلور اوڑڈ ہسٹورین کے دوارا اور پھر بہت سارے آرکھولوجی فیکٹس بھی آپ کو ملیں گے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کس طرح سے یہ جو پرافیسی ہے وہ پوری ہوئی جیسا کہ میں نے پڑھا ہے کہ اس مورتی کے جو پاؤں تھے وہ اس پتھر سے ٹکراتے ہیں اور سب کچھ چکنا چور ہو جاتا ہے According to the scholars یہ یسو کی بھاد ہو رہی ہے کیونکہ جب ہم نیو ٹیسٹیمنٹ کی سٹڈی کرتے ہیں اور ایویلیشن کی سٹڈی کرتے ہیں گاؤسپل کی سٹڈی کرتے ہیں So according to the نیو ٹیسٹیمنٹ جب سارے نیشنز ختم ہو جائیں گے جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی تو یسو کا راجیہ سٹارٹ ہوگا جو کی ہمیشہ ہمیشہ کلیے رہے گا So اس پرافیسی کا بہت بڑا پارٹ پورا ہو چکا ہے اب اینڈ والا پارٹ رہ گیا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتے ہیں کہ بائیول کے اندر جو کچھ لکھا گیا جب جب لکھا گیا وہ ویسا ویسا پورا ہوتا گیا ایک بندو بھی ادھر ادھر نہیں ہوا یہ آج کل کے جو پرافیٹ پرافیسی کرتے ہیں یہ وہ والی پرافیسی نہیں ہے نہ ہی کوئی اندازو والی بلکہ یہ وہ پرافیسی ہے جس کا ایک کریکٹر ہے جس کے اندر دیوریشن ہے جس کے اندر ایک ٹائم ہے اور کس طرح کتنے سالوں سال لگی اس پرافیسی کو ٹائم بائی ٹائم پورے ہوتے ہوئے اس لئے بائیول خداوند کا کلام ہے کیونکہ خدا نے جو کچھ بتایا ویسا ویسا ہوا اور دینیل خداوند کا چنا ہوا نبی تھا نبی کوئی جھوٹے والے نہیں ہوتے تھے ایسے نہیں اٹھ کے نبی بن جاتے تھے اس سے پروو ہوتا ہے کہ وہ نبی خداوند کا اور خدا نے جو کچھ اس سے بتایا ویسا ہوا اور بائیول خداوند کا سچا کلام ہے صرف بائی باؤ دنیا کی کوئی کتاب بائیول کی طرح کریکٹ نہیں ہو سکتی سکولرز کا کہنا ہے کہ جس ناب سے دوسری قوم میں بائیول کو ناب دیا اور کیڑے نکالتے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اگر وہ ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اسی ناب سے ناب پہ تو وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ زیرو ہیں کیونکہ بائیول ایک ایسی کتاب ہے جس کی وائیڈلی سٹڈی کی گئی ہے جب آپ بائیبل کی سٹڈی کرتے ہیں وہ صرف پاسٹ کی بات نہیں کرتی وہ پریزنٹ اور فیوچر کی بات بھی کرتی ہے اور ایسی کتاب اور ریلائیبل بک ہے you can trust blindly اور اس کے وعدے سچے ہیں جو اس کے اندر لکھے گئے ہیں آج بھی پوری ہو رہے ہیں سکولرز اور ہسٹوریر نے یہ دیکھ کر حران ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ بائیبل میں جو بھی لکھا گیا سالوں سال پہلے اور کس طرح سے وہ ایک ایک چیز پوری ہوئی سوچیں اگر یہ پوری ہو گئی ہے تو جو پارٹ رہ گیا ہے وہ بھی پورا ہوگا مطلب یسو آنے والا ہے اور تیار ہو جائیں بائیبل ہی سچا خداوند کا کلام ہے اور یسو سی زندہ خدا کا بیٹا ہے جو کی بہت جلد آنے والا ہے ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا آپ کو کوئی پیر پیغمبر گروہ ٹیچر پریچر پروفٹس اور لیجنس کوئی نہیں بچا سکتا صرف یسو بچا سکتا ہے یسو کے بینا آپ اندھیرے میں ہیں اپنے آپ کو جھوٹی تسلی نہ دیں اس میں سے بہار آئیں کیونکہ سچ صرف یسو کے پاس ہے جو ہمیں بائیبل میں ملتا ہے کیونکہ یسو کا کلام ہے وہ جو سکتا ہے جو سکتا ہے جو سکتا ہے جب العو 올 quedar